اسلام علیکم ویک ون کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹی سی پی آئی پی ٹی سی پی آئی پی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول ٹی سی پی کیا ہوگیا ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول اور آئی پی کیا ہے انٹرنیٹ پروٹوکول تو یہ ٹی سی پی آئی پی کیا ہے ہمارے پاس سوٹ کہہ لیں یا کولیکشن ہے کس چیز کی کمیونکیشن پروٹوکولز کی اور یہ کمیونکیشن پروٹوکولز کیا کرتی ہیں ڈیفرنٹ جو نیٹورک ڈیوائسز ہیں انٹرنیٹ پر مجود ان کو آپس میں کونیکٹ کرتی ہیں تو ٹی سی پی آئی پی جو ہے ہمارے پاس کمیونکیشن پروٹوکولز کی ایک کولیکشن ہے جو ڈیفرنٹ قسم کی نیٹورک ڈیوائسز کو انٹرنیٹ کے درہو آپس میں کونیکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹی سی پی آئی پی can also be used as a کمیونکیشن پروٹوکول in private computer network نہ صرف انٹرنیٹ پہ بلکہ یہ private network جیسے انٹرنیٹ ہے اور ایکسٹرنیٹ ہے ان میں بھی ٹی سی پی آئی پی use ہو سکتی ہے فردر کیا ہے ہمارے پاس ٹی سی پی آئی پی suit a set of rules and procedures تو ہمیں پتا ہے کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے set of rules یا regulations جو ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں پروٹوکول تو یہ تمام جو suit ہے جو collection ہے پروٹوکول کا یہ بھی کیا ہے set of rules and procedures یا regulations ہے اور اسے commonly ہم کیا کہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی کہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی میں دو main پروٹوکول ہیں ٹی سی پی پروٹوکول اور IP پروٹوکول ان دونوں پروٹوکول کے علاوہ بھی پروٹوکول موجود ہیں اس میں لیکن جو دو main ڈسکس کی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں ٹی سی پی اور IP یعنی transmission control پروٹوکول اور انٹرنیٹ پروٹوکول تو ٹی سی پی آئی پی پروٹوکول جو پوری collection ہے اس کا main function کیا ہے ایک abstraction layer provide کرنا انٹرنیٹ applications کے درمیان اور جو routing اور switching fabric ہے یعنی جو ہمارے پاس ویب applications ہیں وہاں پہ جو ہم request کر رہے ہیں جو task perform کر رہے ہیں ان میں اور جو data اور information send ہو رہی ہے receive ہو رہی ہے ان میں جو routing ہو رہی ہے یعنی جو وہ path decide کر رہے ہیں یا وہ different قسم کے جو switches اور devices use کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک abstraction یا ایک ان کو hide کرنے کے لیے کیا ہے تی سی پی آئی پی پروٹوکول یوز ہوتی ہیں تی سی پی آئی پی سپیسی فائز how data is exchanged over the internet by providing end to end communications that identify how it should be broken into packets addressed, transmitted, routed and received at the destination تو کیا چیز آجاتی ہے ہمارے پاس کہ تی سی پی آئی پی کا کیا کام ہے کہ data جو internet پہ exchange ہو رہا ہے اسے end to end communication provide کرے یعنی وہ ایک device سے یا source سے کہاں تک جائے destination تک جائے ہمارے پاس تو اس میں وہ کیا کام کرنا ہے تی سی پی آئی پی نے پہلے تو بعد یہ ہے جو ہمارا data کا message ہے وہ packets میں broken ہوتا ہے پھر ان کو addresses دیے جاتے ہیں جن کو ہم IP addresses بھی کہتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہ transmit ہوتا ہے اور پھر اس کا کیا ہے route یا path select ہوتا ہے اور پھر وہ کیا ہوتا ہے receive ہوتا ہے destination پہ جہاں پہ وہ تمام packets جو ہوتے ہیں وہ reassemble ہوتے ہیں TCP IP requires little central management and is designed to make the network reliable جو TCP IP ہے اس میں central management نہیں چاہیے ہوتی بلکہ کیا ہے ہمارے پاس message to message اس طرح سے کام ہو رہا ہوتا ہے with the ability to recover automatically from the failure of any device on the network اگر کسی device میں کوئی issue ہے کوئی problem ہے تو اسے at the time وہاں پہ handle کیا جاتا ہے اس کوئی central device یا کوئی ایک ایسی specific device نہیں ہے جو ان تمام errors کو یا issues کو handle کر رہی ہو تو دو جو ہمارے پاس main protocol آ جاتے ہیں TCP IP میں TCP اور کونسا IP تو TCP کیا کرتا ہے TCP defines how applications can create channel of communication across a network it also manages how a message is assembled into smaller packets before they are transmitted over the internet and reassembled in the right order at the destination address تو TCP کا ہمارے پاس کیا کام ہے communication channels کو create کرنا اور دوسرا ہی بات کیا ہے جو بھی ہمارا message ہے اسے پہلے packets میں divide کرنا اور جب وہ transmit ہو کے destination پہ پہنچے تو ان تمام packets کو صحیح order میں reassemble کرنا تاکہ ہمارے پاس پورا message as it is موجود ہو next کیا ہے ہمارے پاس IP protocol تو IP protocol کا کیا کام ہے IP defines how to address and route each packet to make sure that it reaches the right destination کہ ہم نے source سے destination تک جو تمام packets ہیں ان کو کس طرح سے پہنچانا ہے کس بات سے پہنچانا ہے اور ان کا addresses جو کرنی ہے وہ کس نے کرنی ہے IP نے each gateway computer on the network check the IP address to determine where to forward the message تو جو IP address ہے اس کے ذریعے ہی gateway جو ہیں gateway کیا ہے ہمارے پاس communication devices ہیں تو یہ communication devices جو ہیں یہ کیا ہے اسی IP address کے ذریعے decide کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے کس network پہ بھیجنا ہے کہاں پہ انہوں نے کس path سے جانا ہے each gateway computer on the network check the IP address to determine where to forward the message for example یہاں پہ ہمارے پاس ایک gateway ہے تو یہاں پہ اس کے ساتھ different قسم کی further devices ہیں جو آگے further devices سے connected ہیں تو اس نے جو ہے چیک کرنا ہے یہاں سے address کہ کس کے ساتھ میں چوکے کہاں پہ اسے forward کرنا چاہیے وہ message جہاں سے وہ مزید آگے transfer ہو تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس میں network address translation is the virtualization of IP addresses تو IP addresses کی virtualization کرنے کے لیے تاکہ پتا چلے کہ ہمارے پاس کس طرح سے وہ organize ہیں network address translation helps improve security and decrease the number of IP addresses and organization need تو network address translation کے ذریعے جو ہے وہ security کو بھی improve کیا جاتا ہے اور IP addresses کو بھی کم کیا جاتا ہے جو کہ ایک organization کو چاہیے ہوتے ہیں next آ جاتا ہے کہ TCP IP میں کون کون سی اور protocols ہیں تو جو common TCP IP کی protocols ہیں وہ سب سے پہلی آ جاتی ہے ہمارے پاس HTTP جسے ہم کیا کہتے ہیں hyper transfer hyper text transfer protocol which handles the communication between a web server and a web browser تو یہ اس طرح کی protocol ہے جو web server اور browser کے درمیان communication کو handle کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس آجاتا ہے HTTPS جو کہ ہم کیا کہتے ہیں HTTP secure which handles secure communication between a web server and a web browser تو یہ بھی unique web browser اور web server کے درمیان communication کو handle کر رہی ہے لیکن اب کیا ہے اس میں communication کون سی آ جاتی ہے ہمارے پاس secure communication آ جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو protocol ہے وہ ہے file transfer protocol تو file transfer protocol کون سی ہے جو تمام جو files transmit ہو رہی ہیں ایک computer سے دوسرے computer پہ یا کسی بھی ایک device سے دوسری device پہ جو file کی form میں data send ہو رہا ہے اس کو file transfer protocol handle کرتی ہے نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ TCP IP work کس طرح سے کرتا ہے تو TCP IP بھی جیسے ہم نے web applications کو دیکھا تھا وہ client server model کے ذریعے work کر رہا ہوتا ہے client server model کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس کہ اس میں ایک جو client ہے یا کیا ہے ہمارے پاس user ہے یا local machine ہے device ہے تو وہ کیا ہے اسے services provide کر رہا ہوتا ہے کون سا server جو ہے یعنی جو web server ہے جس پہ وہ ویب سائٹ ہوسٹ ہو رہی ہے وہ اسے کیا کر رہا ہوتا ہے services provide کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو TCP IP کس طرح سے کام کر رہا ہے TCP IP uses the client server model of communication in which a user or machine is provided a service like sending a web page by another computer in the network تو وہی جیسے ہم نے web pages میں بات کی تھی ہمارے پاس client ہے اور کیا ہے server ہے تو TCP IPC client server کے ذریعے client کیا کرتا ہے request کرتا ہے اور server کیا کرتا ہے اسے response کرتا ہے یا کہہ دیں کہ request کرتا ہے وہ کسی بھی قسم کی services اور اسے اس services کا response جو ہے وہ ملتا ہے تو یہی والا client server model ہے جس کی جسے TCP IP بھی اسی model کو use کرتی ہے communication کے لئے پسکر آپ 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 پ